اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دعا کا کیچن تو میں بنا رہی ہوں آج ایر سپیشل میں ڈیفرنٹ مینیو تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ کرنا تو چکن وائٹ کورما بنانے کے لیے سب سے پہلی ہاں پر میں نے پین لے لیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی 1.5 کپ آئل آچھا آئل یہاں پر گرم ہو چکا ہے اس میں میں ڈال دوں گی سارے کھڑے مسالے جس میں ہیں تیز پتہ تھوڑے سے لونگ بڑی چھوٹی لائچی تارچینی یہ سب ڈال دیں گے اسے تھوڑا سا تڑکنے دیں گے یہاں پر میں نے دو ادد بڑے سائز کی پیاس لیا تھے اور اسے میں نے فائن چوب کر رہی ہے یہ ڈال کر اسے تھوڑی تر بھونوں گی اچھا ہم نے تھوڑا سا پرائی کرنا ہے اچھا پیاس کو ہم نے اتنا پکانا ہے نا کہ اس کی جو کچھ سی سمیل ہوتی نا کچھ ترنکی وہ سمیل چلی جانے چاہیے اور یہ تھوڑا سا بھنا ہوا سا ہونا چاہیے اس کو ریڈ نہیں کرنا ہم نے پیاس کو اچھا دیں گے دیکھیں پیاس کو میں نے اتنا پرائی کیا ہے نا بھونہ ہے کہ اوئل سپرائٹ ہو گیا اور یہ لیکن اچھا سی اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوا اور اس کا کچھاپن بھی سکم ہو گیا ہے ٹکے اس میں اب میں ڈال دوں گی 1.5 ٹیبلی سپون ادھرگ لسن پیسٹ مکس کر لیں گے اور اسے بھی مزید 2-3 منٹ پکاو گی تاکہ اچھاک لسن کی جو ہوتی نا کچھ سی سمیل وہ بھی چلی جائے وہ بھی خوڑا چھ سے پرائی ہو گیا اچھا دی اچھا دی اچھا دی اچھا دی پیسٹ کو بھی میں نے پھان سا سا ساتھ منٹ ہونا ہے اس کے بعد اب اس میں ڈال دوں گی چکن چکن میں نے گیا ہے 1 kg تو اس کو ڈال دیں گے چکن کو ہم نے اچھا سا پرائی ہونی دینا ہے اس نے چکن کو میں نے کلر چینز ہونے تک پکایا ہے اب اس میں ڈال دوں گی 1.5 تی سپون نمک مکس کر لیں گے چکن ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا جو آئل ہے وہ سپریٹ ہو جائے اس کا آئل یہاں پر بھی دیکھیں سپریٹ ہونے لگ چکا ہے اس سے مزید 5-7 منٹ اور دھون گی نہیں تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر چکن کا کلر بلکلی چینز ہونے لگتا ہے اب یہاں پر سپریٹ ڈال دوں گی 1 تی سپون وائٹ پیپر مکس کر لیں گے اب یہاں پر 300 گرامن کے قریب میں پاس دہی ہیں یہ ڈال دوں گی اور اسے میں نے اچھا سا پینٹ کیلئے فلیم لوگ ہی رکھیں گے مکس کر لیں گے یہاں پر میرے پاس دس سے بارہ دتے کاجو اور دس سے بارہ دتے بادام تو اس کا میں نے پاورڈر بنا لیا ہے یہ بھی ٹال دیں گے اس میں وائن ڈ ہاف ٹی بلی سپونس میں بڑا جوں گی کچھنٹ پاورڈر مکس کر لیں گے اور اسے ہم نے اب دہی کے پانی میں پکانا ہے مزید اس میں پانی نہیں ڈالا اور پکانا بھی ہمیں لو فلیم پر ہے کور کر دیں گے اور لو فلیم پر پکائیں گے دسمنٹ یہ دیکھیں اس میں نے یہاں پر دس سے پندرہ میں پکایا لوگ کے ساتھ تو یہ دیکھیں کول میں کی جو ٹھکنس آتی ہے وہ ٹھکنس آنے لگ گئے اور وہ ٹھکنس صرف آتی ہے بادام اور کاجو اور کھوکرے سے بس اسے ایک سے دو میر میں بھونوں گی اچھا یہاں پر جو ہے نا میں نے ہری میرس لے لی ہے چھے عدد اور اس کو سینٹر میں سے کٹ لیا ہے یہ ہری میرس اس میں ڈال دیں گے اب اس میں ڈال دیں گے لاسک میں کالی مرچ پاؤڈر ہافٹی سپون مکس کر لیں گے گرہ مسائلہ پاؤڈر بھی ڈال دیں گے ہافٹی سپون مکس کر لیں گے کور کر دوں گی اور لوگ پر پکاؤں گی پندرہ منٹ یہ دیکھیں یہاں پر کورما ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اس میں آئل سپریٹ ہونے لگ گیا ہے ٹھیک تو یہ ہمارا وائٹ کورما بن کر تیار ہو چکا ہے اب اس میں جو لاسٹ ہمارا کام رہ چکا ہے وہ میں آپ کو بتا دے گئے ہوں اس میں ہم ڈال دیں گے تو جو مین انگریڈینٹس ہیں اس کا اب میں وہ ڈال رہی ہوں اب میں اس میں وہ ڈال رہی ہوں تو یہ ہے کریم کریم کوئی بھی لے لیں ہوں پاول پر کی ڈیری ملک جو نیسلیں کی ہوتی ہے جو بھی ایک کریم آپ کو ملے پل کریم وہ آپ نے لے لینی ہیں وہ ڈی کریم میں اس میں اٹھا دوں گے کریم میں نے دیئے ون ہندر گرامز ٹھیک ہے اس میں ٹو ہندر گرامز ہوتی ہے تو اس کا جو ہاف پیکٹ ہے وہ ہی اس میں یوس کر رہی ہوں اب اس کی فلیم جو ہے اس کو میں نے بلکل سلو کر دیئے اسے مکس کر لیں گے اور مین جو ہےنا لاس میں جب آپ اس میں کریم ڈالینا اس کے بعد اس کو آپ نے صرف ایک سے دو منٹ پکانا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کریم جو ہے اس کا بھی اوئلہ لگ سے نکل آتا ہے تو آپ نے مزید بس ایک سے دو منٹ اسے پکانا ہے ٹھیک ہے تو یہ کورما دہیے بن کر تیار ہو چکا ہے اب اس میں اڑا دوں گی دھنیا پتہ فلم اس کی آف کر دی میں مکس کر لیں گے تو بہت ہی مزید کا ہمارا وائٹ کورما بن کر تیار ہو چکا ہے اسے میں آپ کو ڈش آور کر کے بھی دکھاتے ہوں تھوڑا سا دھنیا پتہ گانش کر دیں گے اوپر سے تو بہت ہی مزید کا ہمارا چکن وائٹ کورما بن کر تیار ہو گیا ہے تو آپ اس کی تھکنس دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی اس کی کورما والی تھکنس آئیے تو میں بنا رہی ہوں شاہی ٹکڑے کی کیونکہ آ رہی ہے میٹھی گی تو میٹھا میٹھا گھر میں میٹھی ریسیپی بنتی ہے تو اس لیے میں آپ کے ساتھ شاہی ٹکڑے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں تو شاہی ٹکڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے مجھے شیرہ بنانا ہے یہاں پر میں دو گلاس پانی دوں گی پہن میں پانی کو ہم نے گرم ہو لی دینا ہے جب پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں میں چینی ڈال دوں گی اور اس کا ہم شیرہ تیار کر لیں گے یہاں پر پانی نیم گرم سا ہو گیا اس میں میں ڈال دوں گی دو عدد الائچی سبز ڈال دوں گی ڈال دوں گی دو تین ڈال دوں گی ڈال دوں گی اسے ایک مرتا مکس کر لوں گی اور چینی جو ہے ہماری وہ ملٹ ہونے لگ گئی ہے جب ہماری چینی ملٹ ہو جائے گی تو ہم کلیم آف کر دیں گے تو چینی یہاں پر ملٹ ہو چکی ہے کلیم میں آف کر دوں گی اور اسے روم ٹیمپریسی پر ٹھنڈا ہونے کے لیے تو شاہی ٹکڑے بنانے کے لیے دود ڈال دوں گی دود لیا ہے میں نے 1.5 لیٹر فل کریم دود ہے تو یہاں پر دود کو ہم نے اتنی دیر پکانا ہے کہ دود جو ہے وہ 1.5 لیٹر سے ایک لیٹر رہ جائے اتنا ہم نے پکانا ہے دود کو اس میں میں ڈال دوں گی پانچ ایجا سبزلائچی ڈال دوں گی چینی آپ کمیا سادہ کر سکتے ہیں تھوڑے سی زفران کی پتیاں ڈال دوں گی اس میں میکس پڑ دیں گے دود کو یہاں پر پکاتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ میں چمچا ہی لا رہی ہوں تاکہ یہ 1.5 لیٹر اس میں سے ریڈیوز ہو جائے اتنی دیر تک پکاتی رہوں گی اس میں ٹو ٹیبل اسپون اس میں ڈال دوں گی کوکونٹ پاورٹ میکس کر لیں گے ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی کنڈینس ملک یہ بھی 1 تھرڈ کپ ہے میکس کر لیں گے میکس کر لیں گے بادام پیچھتے ڈال دوں گی میکس کر لیں گے آخر میں میں اس میں ڈال دوں گی 4 ٹیبل اسپون ملک پاورٹ دودھ میں اور شاہی ٹکڑے ہمارے بہت ہی مزے گے 4 ٹیبل اسپون ڈال رہی ہوں میکس کر لیں گے اچھی طرح سے ہم نے اسے میکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لامس نہ رہ جائے ہمارا دودھ بند کر تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پتایا تھا کہ ڈال ڈیٹر دودھ لیا تھا جس میں سے ہاف لیٹر اس میں سے ریڈیوز ہو چکا ہے تو بس یہ بن کر تیار ہے فلیم میں آف کر دوں گی اور اسے بھی روم ٹیمپریسر پر ٹھنڈا ہونے کیلئے شیرہ ہم نے تیار کر لیا ہے دودھ کو بھی ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم نے بریٹ کو فرائی کرنا ہے تو بریٹ کو فرائی کرنے کے یہ یہاں کے جو براؤن پارٹ سے اسے میں نے کارٹ لیا ہے وائٹ پارٹ کو ہم نے رکھ دیا ہے اور اس کو میں نے تکون شیپ میں کارٹ لیا ہے آپ چاہے تو اس کو سینٹر میں سے دو پیس بھی کر سکتے ہو اور اس کو تکون شیپ بھی دے سکتے ہیں اب ہم نے اسے بریٹ کو فرائی کرنا ہے اب بریٹ فرائی کرنے کے لئے یہاں پر میں نے اوئل کو گرم کر لیا ہے یہاں پر اوئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں بریٹ ڈال دوں گی اور بریٹ کو ہم نے دونوں طرف سے گولڈن پراؤن فرائی کرنا ہے بریٹ ہمارے فرائی ہو چکے ایسے میں نکال لوں گی زیادہ آپ نے اس کو پکانا نہیں ہے بس اتنا ہی لائٹ گولڈن براؤن سا آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اس طرح میں ساارہ ہی بریٹ کو فرائی کر لوں گی یہاں پر دیکھیں فرائی کر لیا ہے ادھو ہم اس کو شیرے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد دودھ ڈال ڈال و اس کے شاہی ڈپڑے بھی دل کریں گے شیرہ یہاں پر تیار ہے بریٹ کو می抓 minorities ہے اور کنیاس کو گز ris tier لے لئے ہیں لے سے پہلے ہم بریٹ کو اٹھائیں گے اور اسے شیرے میں ڈپ کر دیں گے دونوں طرف سے اس طرح سے ہم نے دونوں طرف سے ٹپ کر لینا ہے اس کو شیرے میں اسے اب سرونگ پلیٹ میں رکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ تو یہ دیکھیں سرونگ ڈیش میں میں نے ڈال دیا ہے سارے بریٹ کو اب ہم اس پہ دودھ ڈالیں گے اوپر سے اب اس پہ میں بدا ہاں پشتے کارنش کر دوں گے اوپر سے تو شاہی ٹکڑے ہمارے بن کر تیار ہے میں بناری ہوں آج بار بی کیو چکن بریانی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بار بی کیو چکن بریانی بنانا یہاں پر میں نے چار عدد یہ چکن تکے کے پیس لے لیا ہے جس میں سے دو لیک پیس ہیں اور دو چیکس پیس ہیں تو یہاں پر چکن کی بار بی کیو چکن کی میرینیشن کرنی ہے ہم نے تو اس کو یہاں پر میرینیٹ کرنے کے لیے یہاں پر میں نے ہاف پیالی دودھ دیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی ون اینڈ ہاف ٹی بیل سپون ادر گلسن کا پیسٹ کٹی ہوئی لائل میرچ ون ٹی بیل سپون کالی میرچ پاوڈر ون ٹی سپون چاٹ مسائلہ پاوڈر ون ٹی سپون سویا سوس ٹو ٹی بیل سپون بار بی کیو مسائلہ ٹو ٹی بیل سپون نمک ون ٹی سپون ہسپس آئی کا دو لیمن کا جوز ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون فوڈ کلر اسے مکس کر لیں گے ون اینڈ ہاف ٹی بیل سپون اویل ڈال دوں گی اس میں مکس کر لیں گے اب یہ دیکھیں یہاں چکن پر میں نے گہرے گہرے سے کٹ لگا لیے اس طرح سے تو اسے ہی کہ مسائلہ اندر سے چلا جائے گا وہی مزیدار چٹ پٹے سے ہمارے بار بی کیو چکن بن کر تیار ہوگا اسے پلاسٹک ریپ سے ریپ کر دیں گے اس طرح سے اور اسے فریز کر دوں گے چار سے پانچ گھنٹے لیے تو یہ دیکھیں چکن کو یہاں پر فریز کے ہوئے پانچ گھنٹے ہو چکے اور ویسے بھی جب ہم آپ نے فوری طور پر بار بی کیو چکن بریانی بنانی ہوتا آپ اس طرح سے فریز کر کے اس کو رکھ سکتے ہوں اور جب آپ نے بنانا ہو تو آپ اسے نکال کر اس کو کوک کر کے بریانی اس کی بنا سکتے ہیں تو اب میں اس کی کوکنگ سٹارٹ کروں گی یہ دیکھیں اس کا مسارہ اچھے سے اندر بیٹھ چکا ہے اب اسے پکانا شروع کروں گے میں یہاں پر پین میں تھوڑا سا آئل ڈال دوں گے میں اور اس کو چاروں طرف سے ہم پھیلا آ لیں گے اب یہاں پر میرے پاس میرے پاس چکن پیسے ہیں وہ ڈال دیں گے اس میں اور یہ مسارہ میرے پاس ہے یہ مسارہ بھی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی اور اس مسارہ بھی اس میں ڈال دوں گی کور کر دوں گی اور لو پلیم پر پکاؤں گی بیسمنٹ ایک سائیڈ اور بیسمنٹ ٹرن کرتے دوسرے سائیڈ چکن کو ایک طرف میں نے پکنے کی لئے رکھ دیا ہے اب یہاں پر میں چاوال اُبار رہی ہوں چاوال اُبارنے کے لئے کھولے بردن پانی لے لیا ہے میں نے اس میں میں ڈال دوں گی سکس ٹیبل سپون نمک ٹو ٹیبل سپون وائیڈ وینیگر اس سے آپ کے چاوال جو ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں اور اچھے سے کھلے کھلے سے بنتے ہیں تو یہ ٹو ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں وائیڈ وینیگر دو عدد ہری مشٹ آ دوں گی اور ہری مشٹ کو یہ دیکھیں میں نے سینٹر سے اس طرح سے کٹ لے تو یہ ہری مشٹ دو ڈال دیں گے تھوڑا سا پدینہ پتہ ڈال دوں گی تھوڑا سا دھنیا پتہ ڈال دوں گی چار عدد لونگ ڈال دوں گی ون ٹی سپون کے قریب ڈال دوں گی سابود کالی مرچ دو عدد تیز پتہ ڈال دیا ہے اس کو میں نے چھوٹی چھوٹی سکار ٹوٹی ٹوڑ رہی ہے تو یہ ڈال دیں گے ون ٹی سپون سابود سفیز سیرہ چار عدد چھوٹی لائچی سٹک لے لیے میں نے ایک عدد اس کو بھی چھوٹے پیس کر لیے یہ بھی ڈال دیں گے کور کر دیں گے پانی میں اُبال آنے تک پکائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر پانی میں اُبال آ چکا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی چاول چاول یہ ہے میں نے 1 kg سیلا چاول لیے تھے اور اسے دو گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا واش کر کے اور اب یہ اس کا پانی نکال کر یہ چاول اس میں ڈال دیں گے اسے ہم مکس کر لیں گے کور کر دوں گی اور چاول کو جب تک ایک کنی رہ جائے گی تب تک ہم نے اسے پکانا ہے یعنی کہ پوری طرح سے گلی نہیں بس تھوڑے سکچے رہ جائیں اتنا ہم نے پکانا ہے اسے تو یہ دیکھیں چاول جو ہمارے ایک کنی تک گل چکے ہیں اب اس میں نکال دوں گی فلیم آف کر دوں گی اس کی تو یہ دیکھیں چکن کو یہاں پر پکتے ہوئے ایک سائٹ پر بیس منڈ ہو چکے ہیں اسے میں پلٹ دوں گی کور کر دوں گی اور دوسری سائٹ میں اسے پکنے دوں گی بیس منڈ لو فلیم پر اسے دوسری سائٹ بھی پکتے ہوئے بیس منڈ ہو چکے ہیں اب میں اسے نکال دوں گی پلٹ میں تو دیکھیں آپ کتنا زبردستہ اس کا کلر آیا اب ہم بار بی کیو بریانی بنانا سٹارٹ کریں گے بار بی کیو بریانی بنانے کے لیے ہم پین میں اویل ڈال دیں ون اینڈ ہاف کپ اویل گرم ہو چکا ہے اس میں میں پیاس لیے ہیں دو عدد اور اسے میں سلائس کے شیب میں کار دیں گے دوسری سی گولڑن براؤن ہونے تک پھرائی کریں گے تھیا پیاز نے گولڑن براؤن ہو چکی ہے اس میں 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 نے چھوک ک eles 2 عدد Yangom دھو عیدل اور dador name تماٹر سوسز کا تک میکس کر لیں گے ہمaron و میکس کر لیں گے دھنیا پاؤڈر 1 ٹی بلی سپون لال میچ پاؤڈر 1 ٹی بلی سپون حلدی پاؤڈر 1 ٹی سپون گرم مسائلہ پاؤڈر 1 ٹی سپون ان سب کو میکس کر لیں گے لیم لوگی رکھیں گے ہمس کی ہاپ پہلی دہنگی ڈال دوں گے میکس کر لیں گے 6 سے 7 ادد آلو بخارے ڈال دوں گے میکس کر لیں گے ہاپ پہ آلو بخارے ڈال دوں گے میکس کر لیں گے ہری مرچ ڈال دوں گے 6 سے 7 ادد اور اس کو سینٹر میں سے کٹ کر لیا یہ ڈال دیں گے میکس کر لیں گے میڈیم پھر لوگ پھلیم پر پکائیں گے 15 منٹ مسائلہ کو بھونتے ہوئے یہاں پر 15 منٹ ہو چکے اسے میکس کر لوں گی اور اب اس میں میں ڈال دوں گی بوائل کیوئی چاوال تو پہلے ہاپ چاوال ڈال کر اس کو مسائلے کے ساتھ میکس کر لیں گے اس کے بعد جو ہاپ رائس ہیں وہ اوپر سے میں ڈال دوں گی اب اسے میں میکس کر لوں گی اب اس کے اوپر میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پودینہ پتہ تھوڑا سا دھنیا پتہ اب جو بکایا ہاپ چاوال بوائل کیوئے میرے پاس تھے یہ اوپر سے ڈال دیں گے اسے ہم پھیلا دیں گے چاوالوں کو چاروں طرف یہاں پر فوٹ کلر لیا تھا میں نے ہاف ٹی سپون اور اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے اسے میکس کر لیں گے یہ فوٹ کلر ڈال دوں گی میں تھوڑا سا فوٹ کلر میں نے یرو لیا ہے اور تھوڑا سا پودین فوٹ کلر لیا ہے اور دونوں کو دودھ کے ساتھ میکس کر کے اس کا لیکوڈ بنا کر ہم ڈالیں گے اس کے اوپر میں ڈال دوں گی فرائیڈ اونین تین اددھاری ملچ لگ دوں گی پارکس کٹی ہوئی سینٹر سے پودینہ پتہ ڈال دوں گی دھنیا پتہ کیوڑا اسے تھوڑا سا راگ دوں گی اسے اس کی بہت اچھی پشپو آئے گی چیکن رگ دیں گے اسے کور کر دیں گے کپڑے سے لیڈ لگا کر اچھی طرح سے کور کر دیں گے اس کو چاب لو کو دم دوں گی میں بیس منٹ لو فلیم پر تو یہ دیکھیں اسے دم دیتے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں چاب لو کو اسے نہ ڈالیں گے اب میں اسے سموک دوں گی کئی لوگ جو ہیں وہ بار بی کیو چکن جب بنا لیتے ہیں تو چکن پر سموک دیتے ہیں لیکن میں نے بریانے پر سموک دینا ہے چھوڑا چکن کے چکن کے ساتھ تو اس میں ایک باوڈ رکھوں گی کوئی لیکن ہم نے پری ہیٹ کر لیا ہے اس میں مٹا دوں گی تھوڑا سا آئل کور کر دیں گے اور اسے دس منٹ تک ایسے سموک دینے دیں گے تو یہ دیکھیں بار بی کیو چکن بریانی ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے باوڈ کو نکار لیں گے اس میں سے اور اسے میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتی ہوں تو بہت ہی مزید ہماری بار بی کیو چکن بریانی بن کر تیار ہو چکی ہے آج میں بناری ہوں چکن ویجٹیبل پاستہ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں چکن ویجٹیبل پاستہ بنانا سب سے پہلے ہم نے پاستہ بوائل کرنا ہے تو اس کے لئے یہاں پر میں نے پانی لیا ہے کھلے بطر میں اور 3 ٹی ٹی بل سپون نمک ڈال دوں گے 2 ٹی بل سپون وائٹ وینگر سرکہ پاستہ کر دیں گے اور پانی میں اوبار آنے تک پکائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر پانی میں اوبار آ چکا ہے اس میں میں پاسٹہ ڈال دوں گے پاسٹہ لیا ہے میں نے چار سو گرام میکس کر لیں گے اور اسے کور کر کے ایک کنی گلنے تک پکائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ایک کنی تک گل چکے ہیں اب اسے میں نکال لوں گی پانی چھان کے سارا ہم نے نکال دینا اس کا تھنڈے پانی میں چھان کی نکال لیا ہے پہلے گرام پانی سے چھان گے نکالا تھا دوبارہ تھنڈا پانی ڈالا ہے اسے چھان کر نکال کر اس میں میں 1 ٹیبلی سپونڈ ڈال دوں گی اولی بھائی میکس کر لیں گے یہاں پین میں 5 ٹیبلی سپونڈ تیل ڈالوں گی ہری بھائی جو پیاز ہوتی ہے وہ دو عدد میں نے لیتی ہے اس کا جو وائٹ پارٹ سے اسے بھی ابھی فرائی کر کے بناوں گی اور دین پارٹس اوپر سے ڈالوں گی تو آئل گرم ہو جائے تیل گرم ہو چکا ہے اس میں پیاز ڈال دوں گی پیاز کو سونے رہا فرائی کریں گی پیاز سونے رہا فرائی ہو چکا ہے اس میں میں آدم رسم پیسٹ ڈالوں گی 1 ٹیبلی سپونڈ اسے بھی ہمیں ایکن پکائیں گی اسے ایک میٹ ہو چکا ہے اب اس میں میں چکن ڈال دوں گی چکن ڈال دوں گی اسے پیسٹ کریں گے یہ ڈال دیں گے سے میکس کریں گے پیاز کلام کو کلر چینل ہم پکائیں گے ٹیبلی سپونڈ پیازnik ہمیںیں لے شکریہ ک کن میں کانور سپونڈ জرمت ہوسو Sever زمด لائل میچ پاڑا 1 ٹی سپن دھنیا پاڑا 1 ٹی سپن ٹوٹی بھی لائل میچ 1 ٹی سپن دول ایمان کا جیس تاریل 1.5 ری سپن شویا سپن 3 ری سپن سپن میکس پاڑا روڑ کر دیں گے اور لو فلم پر پکائیں گے 15 منٹ یہ دیکھیں اسے پکتے میں 15 منٹ ہو چکے اسے میں سائیڈ میں کل دیں گے یہاں پر یہ دیکھیں بند کو بھی دیئے میں نے ایک کپ اس میں ڈال دیں گے ایک کپ گادیا ہے یہ ڈال دیں گے اور اسے ایک منٹ پکائیں گے ان سبزیوں کو یہ دیکھیں سبزیوں کو پکتے میں ایک منٹ ہو چکی ہے اب اس کو ہم چکن کے ساتھ میکس کر لیں گے کور کر کے دو منٹ پکائیں گے لو فلم پر تو یہ دیکھیں سبزیوں کو پکتے میں دو منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں میں نے میکس کر لیں گے میکس کر لیں گے میکس کر لیں گے اب یہاں پر جو میں نے پاسٹا بوائٹ کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے میکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے میکس کر لیا اچھی طرح سے اب اس میں ہری پیاس کپتہ جو ہوتا ہے وہ ڈال دوں گے میکس کر لیں گے میکس کر لیں گے کور کر دیں گے اسے دو منٹ پکائیں گے لو فلم پر تو یہ دیکھیں اسے پکتے میں دو منٹ ہو چکے ہیں میکس کر لیں گے فلم off کر لیں گے اور اسے میں آپ کو ڈشاپ کر کے دکھاتی ہوں ہری پیاس کپتہ بہت ہی زبردستہ ہمارا چکن ویٹیبل فاستہ بن کر تیار ہو پکائیں تو امید ہے آج کی چاروں ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مجھے کمیٹس میں بتائیں گا کیسے لگی آپ کو یہ چاروں مختلف ریسپی آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ